اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائی نیم ایز احمد رضا اشرف انڈ یو ار وچنگ رضا اے ای او ایو سٹوڈیو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اسائیمنٹس کو کس طرح اپنے موبائل سے ٹائپ کرنا ہے کس طرح آپ نے اپنی اسائیمنٹس کو ایڈٹ کرنا ہے موبائل میں کس طرح آپ نے اپنی اسائیمنٹس کو جو ہے وہ بولٹس پوائنٹس دینے ہیں اس کو ہیڈنگ دینی ہے اس کو جو ہے آپ نے کلر دینا ہے آپ نے اوپر فرنٹ پیج اپنے ٹائٹل پیج جس کو کہتے ہیں وہ کس طرح لکھنا ہے کس طرح آپ انگلیس میں لکھ سکتے ہیں کس طرح آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج میں کور کرنا جا رہا ہوں موبائل پر موبائل سکرین پر میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں تو بغیر ٹائم ایس کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازلت بھائی تاکہ ہماری ہاتھ ہیں ویڈیو آب تک پہنچ رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شکریہ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم نے اپنے موبائل پر آ جانا ہے جی تو ہم آگے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر سب سے پہلے ہم نے ایک اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل پر پلے سٹور جو ہوتا ہے پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ ڈاکومنٹس ایڈیٹر یہ اپلیکیشن ہے جی اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں ڈاکومنٹس ایڈیٹر اس کو یہاں سے انسٹال کر لینا ہے میں نے انسٹال کیا ہوا ہے تو میں یہاں سے اس کو اوپن کرنے جا رہا ہوں آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نیو ورڈ کا اپشن یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس نیو ورڈ کو کلک کرنا ہے آپ جیسے کلک کریں گے آپ کو سائن ان مانگے گا آپ نے اپنا گوگل کے ذریعے اس کو سائن ان کر لینا ہے یعنی جیسے سائن ان مانگے گا آپ اوپر سائن ان کر دیں گے یا آپ کا گوگل اکاؤنٹ وہاں پہ شو ہوگا آپ نے اس گوگل پہ کلک کر دینا ہے تو یہ خود با خود سائن ان ہو جائے گا سائن ان ہونے کے بعد ہم اس کو کلک کریں گے تو اس طرح جو ہے وینڈو ہمارے موبائل پہ یہ شو ہونے لگ جائے گی لوڈنگ ہو رہا ہے یہ ہیوی ویب سائٹ ہے اس کو استعمال کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے طریقہ کار بھی آسان ہوتا ہے آپ انشاءاللہ دو منٹ میں اس کو سمجھ جائیں گے اور اس کو ویب سائٹ کو اپلیکشن کو یوز کرنا انتہائی آسان ہے اور یہ ہی اپلیکشن یوز کرنی چاہیے جس میں آپ کو ایڈڈ کرنا بلٹ پوائنٹس لگانا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو فونٹ کو چینج کرنا انڈر لائن کرنا اس کو بولڈ کرنا اس کو جو ہے وہ ٹیلیک کرنا یہ ساری اس میں فیچرز موجود ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پیج ہمارے پاس شو ہو گیا ہم جتنے بھی پیج لکھتے جائیں گے یہ نیچے فردن فردن ایک ایک پیج ایڈ ہوتا جائے گا تو میں یہاں پہ شروع کرتا ہوں اپنی ٹائپنگ کرنا یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے ٹائپ کرنا ہوتا ہے میں جو ہے اس کو تھوڑا سا نا یہ اس کا سائز ہے میں سائز تھوڑا سا اس کا بڑا کر لوں تاکہ آپ کو موبائل سکرین پر اچھی طرح شو ہو جائے سائز میں اس کو بیس کر دیتا ہوں آپ نے چودہ یا سولہ کرنا ہے بس بلکہ ٹائٹل جو ہے وہ آپ بڑا بیس تک بھی دے سکتے ہیں یا ٹائٹل پیج جیسے پوائنٹس آتے ہیں سائیمٹس میں وہ بیس تک اٹھارہ تک دے سکتے ہیں باقی جو ہے وہ آپ سولہ یا چودہ یہاں تک آپ کا وہ ہے فونٹ ہونا چاہیے فونٹ سائز تھک ہو گیا یہ فونٹ سائز ہو گیا ہمارا تو میں یہاں پہ ٹائپنگ شروع کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے لکھنا ہے جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح میں نے اس کو لکھ لیا فرنٹ پہ اس کو سب کو جو ہے میں نے ڈبل کلک کر کے اس کو مارک کیا مارک کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ ایڈٹ کر رہا ہوں یہ جو اوپر ایڈٹ لکھا ہوا ہے یہاں سے اس کو ایڈٹ کروں گا ایڈٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو پہلے میں بولڈ کروں گا یہ دیکھیں وہ تھوڑا سا ہائیڈٹ ہو گیا بولڈ کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں سے میں اس کو انڈرلائن کروں گا انڈرلائن ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہائیڈٹ بھی آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں ہائیڈٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے گرین علامہ اقبال کا لوگو گرین ہوتا ہے تو لہذا ہم یہاں پہ اس کو گرین ہائیڈٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائن بڑھ گئی ہے ہم اس کو دوبارہ بیک آئیں گے یہاں سے بیک آنے کے بعد یہ ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے پیج کا کہ یہ رائٹ سے سٹارٹ کریں لیفٹ سے سٹارٹ کریں یا سینٹر سے سٹارٹ کریں تو یہ ٹائٹل ہوتا ہے سینٹر کے میں علامہ اقبال کا مین ٹائٹل ہے اس کو ہم سینٹر میں دیں گے اس کو کلک کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کلک کر دیا ہے علامہ اقبال کا مین ٹائٹل ٹھیک ہے جی یہ یہاں پہ ایسے خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کو آپ چاہیں مزید بڑا بھی کر سکتے ہیں ایڈٹ سے یہ ایڈٹ لکھا ہوا ہے ایڈٹ پہ جائیں گے اس کو یہاں سے بیس جہاں پہ لکھا ہے اس کو بار پر پریس کریں گے اس کا سائز بڑھتا جائے گا یہ دیکھیں پچیس تک میں لے آیا ہے ٹھیک ہے آپ بھی لے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ مین ٹائٹل ہے اس کو پچیس تک لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس کے فونٹ پہ سٹائلز ہیں یہاں سے آپ اس کو سٹائل اپنی مرضی کا کوئی بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹائل چینج ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ سٹائل آ گیا یہ کچھ بہتر لگ رہا ہے تو یہاں تک ٹھیک ہے یہ فونٹ کو میں نے یہ نیچے کر دیا اب کیا کرنا ہے سوری اب کیا کرنا ہے یہ لاسٹ میں کرسر کو لا کے یہ جو بٹن ہے اس کو کہتے ہیں انٹر کا بٹن سوری بٹن میں کام نہیں کہتا یہ کارنل میں جو بٹن ہے ایرو کا اس کو دبانا ہے اس سے جو ہے وہ نیچے کی طرف آ جائے گا ٹھیک ہے اب جو ہے یہ نیچے گرین کیوں ہو گیا کیونکہ پہلے ہم نے اوپر بھی گرین سیلیکٹ کیا ہو گیا تھا اس لیے وہی نیچے گرین سیلیکٹ ہو گیا ہے تو ہم اس کو دوبارہ ایڈیٹ کریں گے یہاں سے جا کے یہ اس کو مارک کر کے بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے جا کے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کا انڈر لائن ریموو کر رہا ہوں یہاں سے یہاں سے اس کو میں بولڈ ریموو کر رہا ہوں یہاں سے اور اس کا جو ہے وہ یہ دیکھیں پیج میں نے سینٹر پہ کلک کیا تھا تو میں اس کو سائٹ پہ کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سوری جو ہم نے ٹائٹل دینا ہے وہ سائٹ پہ آجائے نام وغیرہ کا سائٹ پہ آجائے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہائی لائٹ میں ہم نے کیا تھا اس کو ہائی لائٹ کو صرف ختم کرنا ہے یہاں سے میں اس کو وائٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارا ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح ہم نے اس کو ختم کر لیا ٹھیک ہو گیا اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اپنا نام نیم یہ سٹائلش فونٹ جو ہے نا آپ نے سٹائلش فونٹ جو ہے آپ نے جسٹ ٹائٹل میں اور ٹائٹل پیج میں دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے نیچے اسائیمٹ سٹارٹ کرنی ہے سوال اور جواب اس میں کوشش کریے گا بہت زیادہ سٹائلش فونٹ نہ ہو نارمل فونٹ جو ہوگا وہ زیادہ بہتر دائے گا ٹھیک ہے اب نام اس پہ تھوڑا سا ہم نے سپیس زیادہ کر دینی ہے نیم میں اپنا لکھ دیتا ہوں جی اے بڑا پہلے ڈالنا ہے احمد رزا اشرف ٹھیک ہو گیا اب نیچے آ جانا ہے نام کے بعد سٹوڈنٹ آئی ڈی رول نمبر اب ختم ہو گیا اب سب انہیں اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھنا ہے آئی ڈی دو ڈارٹ ڈال دیے پھر اس کو سپیس دے دی سٹوڈنٹ آئی ڈی کیا ہے جی کچھ بھی لکھ دیں آپ کی جو ہوگی وہ لکھیں میں ایسی خود سے کچھ لکھ رہا ہوں یہ سٹوڈنٹ آئی ڈی ہوگی پھر اس کو نیچے لانا ہے تو یہ جو انٹر کا بٹن اس کو دبانا ہے یہ نیچے لے آئے سٹوڈنٹ آئی ڈی ہوگی اب کیا لکھنا ہے آپ نے سٹوڈنٹ آئی ڈی کے بعد لکھ دیں آپ نیم سٹوڈنٹ آئی ڈی ہاں کورس کون سا ہے کورس ہے جی چلو اسلامیت کرتا ہوں اس میں آپ کو میں اردو لکھنا بھی سکھا دوں گا کیسے لکھنا ہے آپ کا جو ہوگا آپ وہ لکھ لی جئے گا کورس کورس کورڈ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ میں تفصیلن آپ کو بتا رہا ہوں سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی ہوتی آپ کو جہاں جہاں سے سمجھ آگئی ہے آپ کو سکپ کر کے نیکس دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں سٹوڈنٹس کے لیے میں لمبی کر رہا ہوں جن کو سمجھ نہیں آتی ہوتی ٹھیک ہے نا تو آپ پریشان نہ ہو یہ لمبی ویڈیو ہوگی ہے نیم کورس کورس کورڈ سمیسٹر کون سا ہے سمیسٹر سمیسٹر آپ کا جو بھی ہے آپ نے لکھ دینا ہے کوشش کیجئے گا یہ میں جو ہے نا یہ دیکھیں یہ میں ترتیب سے نہیں لے رہا آپ نے سپیسز برابر برابر دیکھ ان کو ترتیب سے لانا ہے ٹھیک ہے سمیسٹر کون سا جی سپرنگ دو ہزار بائس کر دیتے ہیں سپرنگ دو ہزار بائس ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں آپ چاہیں تو ٹیوٹر کا نام آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں لکھنا چاہ رہے یا آپ کو ملا نہیں ابھی تک تو کوئی مسئلہ زیادہ ضرور نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد جو ہے آپ نے ادھر اپنا مشک نمبر لکھنی ہے کہ آپ کی اسائیمنٹ نمبر کون سی ہے وہ آپ نے سینٹر میں لکھنی ہے تو لہذا دو مرتبہ میں نے اس کو انٹر دبا کے نیچے لے آیا اب اس پہ میں لکھتا ہوں اسائیمنٹ نمبر ٹھیک ہو گیا یہ اسائیمنٹ نمبر ون یہ لکھ لیا اب اس کو ہم نے تھوڑا مزید موٹا کر دینا ہے بولڈ کرنا ہے اس کے بعد موٹا کرنا ہے اس کے بعد سائز کا بڑا کرنا ہے اور اس کو سینٹر میں لے کے آنا ہے اس کے لئے ہم نے اس کو پہلے مارک کر لیا یہاں سے اس کو میں ایڈٹ پہ لے کے جا رہا ہوں ایڈٹ پہ لے جانے کے بعد یہاں سے میں نے بولڈ کر دیا اس کو یہاں سے میں اس کو انڈر لائن کر دیا اور آپ چاہیں تو اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں ہائی لائٹ آپ یہاں پہ اس کو بلو میں کر دیں ٹھیک ہے جی اور بیک آ جائیں اور فارمٹ اس کا بھی چینج کر سکتے ہیں اس کو سینٹر میں کرنا ہے تو یہ سینٹر لائن اس کو کر دیا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سمپل جسٹ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ نیچے کر دیں گے اس کو اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ کا یہ title page آپ نے یہ اوپر لاما اکبال اپنے انیورسٹی لکھ دیا نیچے آپ کی details آگے جی نام کیا ہے student ID کیا ہے course کونسا ہے course کونسا ہے tutor کا نام بھی لکھنا چاہیں وہ لکھ دیں semester کونسا ہے وہ آپ نے لکھ دیا ٹھیک ہے جی اب نیچے Simon number 1 یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے question لکھنا ہے question کو آپ نے کوشش کریں اس کو gold کر دیں موٹا کر دیں اور answer جو ہے وہ normal ہو ٹھیک ہے question number 1 question یا خالی q.1 میں question number 1 لکھ رہا ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جتنی آپ محنت کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں اس کو اچھا خوبصورت بنا سکتے ہیں question number 1 یہاں پہ آپ نیچے آ جائیں یہاں پہ اپنا question لکھ دیں جو بھی ہے what is the name of Pakistan یا جو بھی آپ کا اس کو نیچے کر دیں اچھا اب یہاں آپ نے answer لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ لکھتے answer 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 دیکھے آپ پھرنی چاہے آ جائیں یہاں سے اپنا answer شروع کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ answer اب جو ہے question ہم نے جو number heading دی ہے اس کو بھی bold کر دیتے ہیں ٹھیک ہے edit پہ جانا ہے edit پہ جانے کے بعد اس کو یہاں پہ bold کر دی ہے یہ دیکھیں question number 1 اس کو bold کر دی ہے اب answer کو بھی ہم اس کو bold کر دیتے ہیں یہ دیکھیں نیچے question number 1 آ گیا اور اس طرح ہم نے question میں بھی لکھ دیا answer بھی لکھ دیا ایسے آپ نے لکھتے جانا ہے اور آپ نے assignment کو type کر کے بناتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا انگلیش میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اردو میں اس کو کیسے کر لکھنا ہے اس کو remove کر دیا question number 1 ٹھیک ہے میرے موبائل میں اردو انسٹال ہے لہذا میں نے جسٹ اس کو swipe کی ہے تو یہ انگلیش ہو گیا اس کو ایسے swipe کیا یہ اردو ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں پاکستان کا نام یہ جو ہے application جو ہے یہ اردو accept نہیں کر رہی تو کوشش کریں آپ اس کو laptop پہ کریں laptop کے اندر اردو انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا یہاں سے پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ اس کو word file جو ہے اس کو اردو کو accept نہیں کر رہی اس میں اردو انسٹال کرنے پڑ نہیں ہے یہ کافی مشکل مسئلہ ہوگا اور اس میں کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو کوشش کریں آپ laptop پہ انسٹال کر لیں اردو اور laptop پہ اس کو اردو کو ٹائپ کر لیں اچھا اب انگلیش کی جو ہے وہ تقریباً ویڈیو کور ہو گئی ہے اس میں کسی چیز کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمس ایکشن مسترابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے کسی چیز کی معلومات لینا چاہیں اس کے لیے میرا نمبر ہے وہاں سرابطہ کر لیں اسائیمٹس کے بارے بھی معلومات لینا چاہتے ہیں یا اسائیمٹس لینا چاہتے ہیں تو بھی مسترابطہ کر سکتے ہیں اور جو ہے آپ کوشش کریں موبائل بھی میں نے دیکھا کر بتا دیا یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کے بس لیپ ٹاپ نہیں ہے جن کے بس لیپ ٹاپ ہے وہ کوشش کریں کہ لیپ ٹاپ پہ اس کو کور کریں لیپ ٹاپ پہ اس کو لکھیں تاکہ جو ہے وہ اسائیمٹس آسان ہو لکھنے میں اور آپ کو جو ہے وہ ٹائپنگ کرنے میں بھی آسان آسانی پیش ہو اس طرح آپ اچھا خاصا مواد ہوگا آپ موبائل پہ ٹائپ کریں گے سلام علیکم ویلکم ٹو رزا اے اے او یو سٹوڈیو علامہ اقبال اوپن انیویسٹی کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے خوش خبری ہم لائے ہیں تمام طلبہ کی پریشانیوں کا حل اب آپ حاصل کر سکیں گے گر بیٹھے ہماری آن لائن سرویسز اس کے علاوہ تمام ایڈوکیشنل پرابلمز اور انفارمیشنز کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں ازا اے اے او یو سٹوڈیو آپ کی کامیابی کا ہمسفر